مگوزہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کی درندہ صفت افواج نے حضب معمول گھرگر تلاشی کے نام پر زلہ کلگام میں آپریشن جاری رکھا ہوا ہے بھارتی قابض افواج نے حضب روایت اس دوران پورے علاقے کا محسرہ کیا اور گھرگر تلاشی کے نام پر مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا آزاد جمہو کشمیر کے صدر سردار مسود خان نے بھارت کی جیل میں گزشتہ انتی سال سے قید تنہائی کارٹنے والے کشمیری رہنمار ڈاکٹر قاسم فکتو کو تحریک آزادی کا عظیم بتلے جلیل اور مرد حوریت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر فکتو اور ان کی اہلی آسیا اندرابی نے اپنی دھرتی کی آزادی کیلئے قربانیوں کی وہ داستان لکھی ہیں جس پر کشمیری قوم مدتوں فخر کرتی رہے گی حکومت یہاں آزاد کشمیر نے جسٹس راجہ محمد شیراز گیانی مرہوم کی عدالتی خدمات کے اطراف میں جوڈیشل کمپلیکس میرپور کو جسٹس راجہ محمد شیراز گیانی مرہوم جوڈیشل کمپلیکس میرپور کے نام سے منصوب کیا جانے کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے محکمہ سرویسز اور جنرل ایڈمسٹریشن نے بازابتہ نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر ڈاکٹر سہیل حبیب تاج کی زیر صدارت میرپور ڈیویجن کی ازلامی الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات اور امن و امان کی قیام کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا اجلاسی خطاب کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ آزاد کشمیر بھر کی طرح ڈیویجن میرپور کے تینوں ازلامی میرپور بھمبر کوٹلی میں بھی امن و امان کے قیام کے لیے قانون کی بالا دستی کو ہر صورت قائم رکھا جائے قانون شکنی کرنے والوں سے بلا امتیاز سختی سے نمٹا جائے ڈیویجن کے تمام انٹری پوائنٹس پر سخت چیکنگ کی جائے ایڈنیسٹریٹر میونسبل کارپریشن میرپور بدر منیر کے ہدایت پر بلدیا مجسٹریٹ شیخ زاہد مجید اور ویٹرنری ڈاکٹر نعیم کالس علل صبح سلاٹر ہاؤس پہنچ گئے اور ایس او پیز کی چیکنگ کی چیکنگ کے دوران صرف انہی جانوروں کے صباح کرنے کی اجازت دی گئی جنہیں ویٹرنری ڈاکٹر نے صحت مند اور حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق قرار دیا سلاٹر ہاؤس سے لاغر اور بیمار جانوروں کو وانپس کر دیا گیا آزاد جمہو کشمیر کے آمدہ الیکشن کے سلسلے میں ضروری ہدایات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور پولیس کی سربراہی میں امن و امان کے قیام اور الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کے لیے انتظامیان جیلم ویلی نے ڈپٹی کمیشنر تارک محمود کی ہدایت اور ایس پی پولیس ریاض مغل کی قیادت میں ڈپٹی کمیشنر آفس ہٹیاں بالا نیلی ساونت چناری چکوٹھی تک فلیگ مارچ کیا آزاد کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید باسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی 38 مریض صحت جواب ہوئے جبکہ 700 افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں مزید ٹیس لیے گئے نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے 21 کا تعلق مزفرباد 8 کا نیلم ویلی 7 کا پونچ 7 کا باغ 11 کا ست نوٹی 2 کا بھمبر جبکہ ایک کا زلہ کوٹلی سے ہے دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ کرونا ویکسین ہے حکومت آزاد کشمیر ریاستی عوام کو مفت کرونا ویکسین لگا رہی ہے آپ بھی جلد از جلد ویکسین لگوائیں اور کرونا سے حفاظت پائیں بچوں کو سبزی کے علاوہ ہر کھانا بے حد پسند ہوتا ہے لیکن سبزیاں جسم کے لیے بے حد ضروری ہیں جنہیں کھانے کی عادت بچوں کو بچمن ہی سے ڈالنی چاہیے سوال یہ ہے کہ بچوں کو سبزیاں کیسے کھلائی جائیں مہرین سہت کے مطابق بچوں کو چاول نوڈلز یا پاستا اور پیزا وغیرہ بہت پسند ہوتی ہیں کوشش کریں کہ ان اشیاء میں سبزیوں کا استعمال ضرور کریں بچوں کو گوشت کھانا پسند ہوتا ہے اس میں بھی سبزیاں شامل کریں ماں باپ خود بھی سبزیاں کھائیں تاکہ بچوں کو انہیں دیکھ کر عادت ہو علاوہ عزی شیرخوار بچوں کو پہلی غزہ سبزی دیں تاکہ اسے سبزی کھانے کی عادت پڑے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سکس کی دریافت ملتان سلطان کے نوجوان فاز بولر شانواز دھانی نے کہا ہے کہ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں سینئر بلیئرز کے ساتھ کھیلنے کے دوران بہت کچھ سیکھا ہے اور اب پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں